یوپی میں ایک بڑے پولس آفیسر نے زہر کھا کر جان دینے کی کوشش کی کانپور کے ایس پی سیٹی سریندر کمار داس نے خودکشی کی کوشش کی ایک مہینے پہلے ہی آئی پی سریندر کمار داس کی کانپور بدلی ہوئی تھی حانکہ ابھی تک خودکشی کی وجہ کا خلاصہ نہیں ہو پایا ہے لیکن کہا جا رہا ہے کہ سریندر کمار داس نے گھرولو وجہوں سے زہر کھا کر جان دینے کی کوشش کی پت پرتشتہ پیسہ ایک شاندار کریہ آگر آئی پی سریندر کمار داس کے پاس کیا نہیں تھا لیکن کانپور جیسی جگہ تینہ تھی پتنی بھی ڈاکٹر لیکن اس آئی پی سریندر کھا کر جان دینے کی کوشش کی فیلال کانپور کے اس بڑے پولس آفیسر کا ریجنسی اسپتال میں علاج چل رہا ہے ان کے عالیشان سرکاری بنگلے پر سرناٹا پسرا ہوا کانپور سے لخناو تک یہی چرچہ ہے کہ آخر آئی پی سریندر کمار داس نے زہر کھا کر جان دینے کی کوشش آخر کی کیا آئی پی سریندر کمار داس پر نوکری کا زیادہ دباب تھا کیا وہ کانپور میں اپنی تینہتی سے خوش نہیں تھے کیا بہاری دباب نے آئی پی سریندر کو زہر کھانے پر مجبور کر دیا اب تک سوسائٹ کی وجہوں کا کھولاسا نہیں ہو پایا مانا جا رہا ہے کہ آئی پی سریندر کمار داس کی خودخوشی کی وجہ گھرے لو ہو سکتی جس کا کھولاسا ان کے ٹھیک ہونے کے بعد پوشتاچ میں چلے انہیں کانونی پرکریہ سے بھی گزرنا ہوگا جس میں آتما ہتیا ایک اپراد ہے جس کے لیے کانون میں سزا تیہ ہیں سریندر کمار داس دوہزار چودہ بیچ کے آئی پیس افسر ان کی پتنی بھی ڈاکٹر ہے اس سے پہلے لکھنوں میں ایٹیس ہیڈکوارٹر میں تینات اے سپی راجیش سہہنی کی بھی سندک پرستیتیوں میں موت ہو چکی ہے پولیس محکمے کے افسروں کا کہنا تھا کہ انہوں نے آتما ہتیا کی تھی راجیش سہہنی کا شب اسی سال 29 مئی کو ایٹیس ہیڈکوارٹر میں ان کے کمرے میں ملا تھا پچھلے دو تین سالوں سے بڑے افسروں کے آتما ہتیا کے ماملے لگاتار بڑھتے جا رہے ہیں ایسے میں سوال اٹھتا ہے کہ جن لوگوں کی پہچان فولادی حوصلوں کے لیے ہوتی ہے وہ خود کشی جیسا قدم کیوں اٹھا رہے ہیں کانپور سرنجے سنگھ کے ساتھ آج تک بھی رہے پچھلے دو سالوں سے بڑے ادھکاریوں کی آتما ہتیا کے ماملے لگاتار بڑھتے جا رہے ہیں کچھ دن پہلے ہی ایٹیس پرمکرہ ہمانچ روائی نے خود کو گولی مار لی تھی وہیں یوپی میں ایس پی راجیش سہہنی کی آتما ہتیا سے ہر کم مچ گیا تھا اور اب جس طرح سے یہ ماملہ سامنے آیا ہے اسے لے کر ایک بار پھر سوال سریندر کمار جنہوں نے آتما ہتیا کی کوشش کی حالانکہ ابھی اس پر پولیس اوفیشلز کی طرف سے کچھ بھی نہیں کہا گیا ہے لیکن سوال لگاتار بنا ہوا ہے کہ انہوں نے یہ قدم کیوں اٹھایا لیٹس خبروں کے لیے یوں ہی دیکھتے رہیے آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے